موسیقی شیوراب ترکہ ورت کیا جائے گا آگے ہم اسی پر وشتر چرچہ کریں گے ساتھی آج اگر آپ کا برچلے ہے تو کیا کریں اور اگر آج آپ کی میری جنورسری ہے تو کیا خاص کریں کیا ہے آپ کا آج کا لکی کلر اور کیا ہے آپ کا آج کا لکی نمبر آج اگر بزنس شروع کرنا ہے تو کتنے بجے شروع کریں نام کے اکشر کے حساب سے کیا آج دشمن زیر ہوگا یا دوست کی قسمت کا دروازہ کھلے گا کس اکشر کا آج کیا ہے بھوش جاری رہے گی چرچہ ہمیشہ کی طرح واسطوشاتر اور سامودگ شاتر کی آج کونسی دشا ہوگی شبح اور آج آپ کو کھانے میں کیا نہیں کھانا ہے اور یہ سب جاننے کے لیے روز کی طرح آج بھی ہمیں بڑھنا ہوگا ایک قدم آگے دوستوں آپ جانتے ہیں کہ صحیح وقت پر کیا گیا کام ہمیشہ صحیح پھل دیتا ہے جوتیش کے گھنیت پکشنے آکاشی اپنڈو کی بیچ بہنے والی الیکٹرو ماغنٹک فیلڈ کے مومنٹ کو کلکولیٹ کر کے یہ جان لیا ہے کہ کس سمائے کونسا کام کرنا اچھا ہوگا آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے مقدمہ دائر کرنے یا اپنی بات رکھنے کے یوگ کی یعنی کی جائی جائد یوگ کی تو بتا دوں کہ آج یہ یوگ نہیں بن رہا ہے اب یہ یوگ کل یعنی کے سترہ جون کی صبح نو بچ کر گیارہ منٹ سے شام چار بچ کر پچیس منٹ تک رہے گا اور اس کے بعد بات کرتے ہیں سرواز صدھی یوگ یعنی کے سارے کام بنانے والے یوگ کی تو بتا دوں کہ آج یہ یوگ نہیں بن رہا ہے اب یہ یوگ کل یعنی کے سترہ جون کی صبح پانچ بچ کر بارہ منٹ سے شروع ہو کر شام چار بچ کر پچیس منٹ تک رہے گا اس کرم میں آئیے اب چرچہ کرتے ہیں آج کے شبھ مہورت یعنی کے فیوری بیٹ ٹائم کی اگر آپ کسی کو پروپوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج اچھا مہورت شروع ہو چکا ہے یہ مہورت صبح پانچ بچ کر تیرپن منٹ پر شروع ہوا تھا اور صبح نو بچ کر دس منٹ تک رہے گا نیا بزنس شروع کرنے کے لیے آج اچھا مہورت صبح آٹھ بچ کر دس منٹ سے صبح نو بچ کر دس منٹ تک رہے گا کنسٹرکشن شروع کرانے کے لیے آج اچھا مہورت صبح سات بچ کر چالیس منٹ سے آٹھ بچکر چیلیس منٹ تک رہے سبہ آٹھ چیلیس تک کسی انڈسٹرل انسٹریوشن میں لیندین کرنے کے لئے آج اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت اٹھارہ جون کی صبح دس بچکا سات منٹ سے دو بہر دو بچکا چھبیس منٹ تک رہے گا سیزیرین آپریشن کرانے کے لئے آج اچھا مہورت صبح آٹھ بچک دس منٹ سے صبح نو بچکا دس منٹ تک رہے گا جاپ جوائن کرنے کے لئے آج اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت 21 جون کی صبح 5 بچ کر 24 منٹ سے صبح 9 بچ کر 41 منٹ تک اور ایک بار پھر دوپہر پہلے گیارہ بچ کر 58 منٹ سے دوپہر بات 3 بچ کر 10 منٹ تک رہے گا میڈیکل ٹریٹمنٹ شروع کرانے کے لیے اب اچھا مہورت 18 جون کی صبح 10 بچ کر 7 منٹ سے شام 4 بچ کر 46 منٹ تک رہے گا اور اب بات آتی ہے اشروف سمائے کی آکاش میں کبھی کبھی گرہوں کی ملی جولی الیکٹروماغنٹک فیلڈ کچھ چھنوں کے لیے نیگیٹیو ہو جاتی ہے اس اشروف کرانتی سام میں سے ایک نیگیٹیو سپارک پیدا ہوتا ہے اس سے چاروں طرف نیگیٹیوٹی پھیل جاتی ہے اس سمائے میں کوئی بھی شوکارے کرنے سے سفلتا نہیں ملتی آج رات 8 بچ کر 50 منٹ پر اشروف سمائے رہے گا ویسے تو اس سے سبھی راشیاں پربابیت ہوں گی لیکن ورش ورشچک مکر اور کم راشیاں ویشش روپ سے پربابیت ہوں گی دھیان رہے اس سمائے کے بارہ منٹ پہلے اور بارہ منٹ بعد تک کوئی بھی شوکارے نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بتا دوں کہ کام شروع کرتے وقت راہوکال کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے راہوکال کے دوران کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کام پہلے سے چل رہا ہے تو اسے جاری رکھ سکتے ہیں آج دلی میں راہوکال ہوگا صبح دس بچ کر چھتیس منٹ سے دو پہر بارہ بچ کر اکیس منٹ تک ممبئی صبح دس بچ کر انسٹھ منٹ سے دو پہر بارہ بچ کر انتالیس منٹ تک چنڈگر صبح دس بچ کر سینتیس منٹ سے دو پہر بارہ بچ کر تئیس منٹ تک لکھنو صبح دس بچ کر تئیس منٹ سے دو پہر بارہ بچ کر چھے منٹ تک بھوپال صبح دس بچ کر اٹیس منٹ سے دو پہر بارہ بچ کر بیس منٹ تک کول کاتا صبح 9 بجھ کر 55 منٹ سے دوپہر پہلے 11 بجھ کر 37 منٹ تک احمد آباد صبح 10 بجھ کر 58 منٹ سے دوپہر 12 بجھ کر 49 منٹ تک اور چین نئی میں راہوکال ہوگا آج صبح 10 بجھ کر 32 منٹ سے دوپہر 12 بجھ کر 9 منٹ تک یہ تھا کچھ شہروں کا راہوکال اور اب آج کی یاترہ کی شبدشہ کیا ہے تو آج جو شبدشہ ہے پورو اور دکشن پورو آج گھر سے نکل کر پورو یا دکشن پورو دشاہ میں جائیے اگر آپ کو کسی اور دشاہ میں یاترہ کرنی ہو تو گھر کے اندر ہی پورو یا دکشن پورو دشاہ کی اور ساتھ قدم چلیے پھر کلوک وائل گھوم کر اپنے کام پر چلے جائیے سارے دن آپ کو شب یاترہ کے شب پرنام ملتے ہی رہیں گے یعنی کہ آپ کے تمام کام بینا کسی وگنبادہ کے پورے ہوتے رہیں گے اور آئیے اب شروع کرتے ہیں سلسلہ راشفل کا سب سے پہلے بات روز کی طرح آج بھی میش راش کی میش راشی والوں آج آپ کا دن شاندھار رہنے والا ہے ہارڈ ویئر کا کاروبار کر رہے لوگوں کو آج اچھا لاب ہوگا جس سے آپ کی آرثک استیتی مضبوط ہوگی آج آپ کا سواستے فٹ رہنے والا ہے آج ودیارتی اپنے پڑھائی میں روچی لیں گے آج دانپتھ جیون میں مدھورتہ بڑھے گی ٹرانسفر میں آرہی دکتیں آج ختم ہوگی ٹرانسفر آپ کی من پسند جگہ پر ہو سکتا ہے آج کسی جیورتمند کی مدد کرنے کا افسر ملے گا راجنید سے جڑے لوگوں کو آج پد اور سمان بڑھے گا لب میٹ آج کسی نئی جگہ گھومنے کا پلان بنائیں گے آج کیلئے آپ کا لکی کلر ہے ریڈ اور لکی نمبر ہے سکس ورش راشی والوں آج کا دن آپ کو کاروبار میں لحب دلانے والا ہے آج آپ کو کسی خاص رشتے دار سے ملنے کا موقع ملے گا جو بچے سیٹیٹ کی تیاری کر رہے تھے ان چھاتروں کو اپنی محنت جائی رکھنے کی ضرورت ہے سفلتہ ملنے کے یوگ بن رہے ہیں گروسری کا کاروبار کر رہے ہیں لوگوں کا کاروبار اچھا چلے گا جیون ساتھی سے چل رہی انبن آج ختم ہوگی جس سے گھر میں شانتی کا ماحول بنا رہے گا آج شکچک کسی ضروری ٹاپک کے بارے میں چھاتروں سے چرچہ کریں گے کئی دنوں سے سواستے سے پریشان لوگوں کو آج کافی حد تک رہت ملے گی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے میجینٹا اور لکی نمبر ہے تین میتھون راشی والوں آج آپ کا دن خوشحال رہنے والا ہے آج آپ کو گھر والوں سے کسی پرکار کا شب سماچار ملے گا جس سے گھر میں اتصاہ کا ماحول رہے گا آج آفس میں آپ کے کاریوں کی پرشنسہ ہوگی آپ کا من پرسند رہے گا موبائل ایکسیسریز کا کاروبار کر رہے لوگوں کو اچھا لاب ہونے والا ہے آج اپنے پریوار کے پتی ونمر رہنے کے آفشکتہ ہے لب میٹ آج اپنے رشتے کی بات گھر والوں سے کریں گے ہو سکتا ہے گھر والے آپ کے پرستاو پر پوزٹیولی ویچار کریں آج آپ کا سواست فٹ اینڈ رہنے والا ہے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے بلو اور لکی نمبر ہے پانچ کر کراشی والوں آج آپ کا دن بہترین رہے گا آج آپ کو باہر کے مسالے دار کھانے سے پرہج کرنے کی ضرورت ہے سواستے سامانے رہے گا آج آفش میں اپنا پورا فوکس کام پر رکھے میڈیا سے جڑے لوگوں کے لیے آج کا دن شاندار رہے گا آج ماتا پتا کو سپیشل فیل کرائیں گے ان کی پسند کا گفٹ انہیں دے سکتے ہیں آج لب میٹس ڈینر پر جا سکتے ہیں دامپت رشتے میں ہو رہی چھوٹی موٹی نوک جھوک سماپت ہوگی اور رشتے میں مدھورتہ پڑھے گی آج واہن چلاتے سمیں تھوڑی سابدھانی رکھنے کیا ہو شکتا ہے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے یلو اور لکی نمبر ہے تین سنگھ راشی والوں آج کا دن آپ کے لیے لابدائک رہنے والا ہے ریسٹورینٹ کا کاروبار شروع کرنے کا وچار بنا رہے لوگوں کو کسی بڑے کی صلاح لینی چاہیے آج ویدیارتی ور کسی پروجٹ کو پورا کرنے میں سفل رہیں گے آج آفیس کے کسی ٹارگیٹ کو اچیو کریں گے آج آپ فرینڈز کے ساتھ پکنک سپاٹ پر جانے کی پلاننگ کر سکتے ہیں آپ کے دانپتے رشتے میں مدھاس پڑھے گی آج آپ کا سواست سے ترو تاجہ رہنے والا ہے گرافک ڈیزائنرز کو جاپ کے آفر آئیں گے آج اپنے کام کو سمجھ سے پورا کر لیں گے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے گولڈن اور لکی نمبر ہے نائن کارنیا راشی والوں آج آپ کا دن بہترین رہے گا شکچکوں کے ٹرانسفر میں آ رہی پریشانی آج ختم ہوگی سواست کے لحاظ سے آپ جس درست بنے رہیں گے سائیبر کیفے کا کاروبار کر رہے لوگوں کو آج اچھا لاب ہوگا پرتیوگی پریقشہ کی تیاری کر رہے چھاتروں کو اپنی محنت جاری رکھنے کی آشکتہ ہے لب میٹ آج آپ کے لیے کچھ سپیشل کریں گے آج آپ کی ملاقات کسی پرانے دوست سے ہوگی جس سے آپ کو بہت خوشی ملے گی پریس میں کام کر رہے لوگوں کی سیلری میں انکریمنٹ ہوگا آج کے لیے آپ کا لکھی کلر ہے پرپل اور لکھی نمبر ہے چار طولہ راشی والوں آج آپ کا دن شاندار رہنے والا ہے بائنگ سے لون لینے میں آ رہی پریشانی آج ختم ہوگی راج نیز سے جڑے لوگوں کو آج سمانت کیا جائے گا کاسمٹک کا کاروبار کر رہے لوگوں کا آج زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ سیل ہوگا آج اپنے جیون ساتھی کی پسند کا پکوان بنائیں گے انہیں بہت خوشی ہوگی آج آپ کا سواستے اچھا رہنے والا ہے آج پریوار کی کسی یوجنہ میں کے تحت لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی بی بی اے کی سٹوڈنٹس کے لیے آج کا دن اچھا رہے گا آج کے لیے آپ کا لکھی کلر ہے گرین اور لکھی نمبر ہے نائن ورشک راشی والوں آج آپ کا دن نائے ویعاپار کو شروع کرنے کے لیے بڑھیا رہے گا آج آفیس سے جبوری کول آ سکتی ہے آج آپ کو کوئی میٹھیک اٹین کرنی پڑ سکتی ہے دامپتے رشتے میں ہو رہی انبن آج ختم ہوگی جیون ساتھی کے ساتھ دن منورنجل سے بارا رہے گا سرکاری ویبھاگ سے جڑے لوگوں کو پدونتی مل سکتی ہے آج اپنے گھر کے بڑے وزرگوں کی صحت کا سہر پر دھیان دیں اور سمیں پر انہیں دوائیاں دیں لب میٹس کو آج گھومنے جانے کا موقع ملے گا آج کے لیے آپ کا لکھی کلر ہے میرون اور لکھی نمبر ہے دو دھن وراشی والوں آج آپ کا دن خوشحال رہنے والا ہے ویدیارچوں کے لیے آج کا دن اچھا رہے گا آج آپ وہن خریدنے کا وچار فیملی کے ساتھ کر سکتے ہیں پرتیوگی پریکشہ میں سفل ہونے کے لیے آپ کو اور محنت کیا اور شکتہ ہے سفلتا جرور ملے گی آج آپ کا سواستے روز کے پر ایک شاہ ترو تاجہ رہے گا نیگیٹیو ٹھنکنگ رکھنے والے لوگوں سے آج آپ کو تھوڑا ڈسٹنس بنا کر رکھنا چاہیے آج آپ پریوار کے ساتھ کسی بڑے کاشروات پائیں گے آپ کا دن خوشیوں سے بھارا رہے گا آج کے لیے آپ کا لکھی کلر ہے پنک اور لکھی نمبر ہے سیویل مکر راشی والوں آج آپ کا دن بہترین رہنے والا ہے آج آپ کو کارک چھتر میں اپنے ویروڑیوں سے سترک رہنے کی ضرورت ہے لومیٹ کو آج کافی دیر تک فون پر بات کرنے کا اوسر ملے گا آج وکیلوں کو کلائنٹ کسی کیس میں جیت حاصل اپنے کلائنٹ کے کسی کیس میں جیت حاصل ہوگی کسی پرتیوگی پریشہ کی تیاری کر رہے چھاتروں کو اپنے پڑھائی کو گتی دینے کی آشکتہ ہے کروکری کا کاروبار کر رہے لوگوں کو بیزنس میں آج اچھا لاب ہوگا جیسے آپ کی آرٹھک استیتی اور مضبوط ہوگی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے اورنج اور لکی نمبر ہے تین کم بھراشے والوں آج آپ کا دن فیوریبل رہنے والا ہے آج آپ کو سواستے سمندی سمسیہ سے کافی رہت ملے گی جیون ساتھی کے ساتھ کئی دنوں سے چل رہی غلط فہمیاں آج دور ہوں گی جیسے آپ کا رشتہ اور مضبوط بنے گا شکشکوں کے لیے آج کا دن ارجا سے بھرپور رہنے والا ہے آج آپ کے پتا کسی جبوری بات پر آپ کی صلاح لیں گے ویدیارچوں کو آج کسی ٹاپک کو سمجھنے میں پریشانی آ سکتی ہے ڈرائی فروٹس کا کاروبار کر رہے لوگوں کو کاروبار میں اچھا پرافٹ ہوگا لب میٹ کے لیے آج کا دن شاندار رہنے والا ہے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے گرین اور لکی نمبر ہے چار مین راشی والوں آج آپ کا دن شاندار رہنے والا ہے دھامپت جیون میں سکھ سوہارد کی وردھی ہوگی آج کسی پر ادھیک بھروسہ کرنے سے پہلے اس کے اسے اچھے سے جان لے ویدیارچوں کو اپنے کریئر کا چناؤ کرنے کا صحیح سمجھ ہے آن لائن بزنس کر رہے لوگوں کو آج کوئی بڑا آرڈر ملنے کے یوگ ہیں اس راشی کے لوگوں کو آج واہن چلاتے سمجھ تھوڑی سابدھانی ورد لے کے آر شکتہ ہے آج بچوں کو کسی کارے میں اپنی ماں کا سا یوگ پرابت ہوگا اس راشی کے محلائے جو اپنا نیا بزنس شروع کرنا چاہتی ہیں انہیں فیملی کا سپورٹ ملے گا لب میٹ آج دینر پر جانے کا موقع پائیں گے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے سلور اور لکی نمبر ہے ایک اور اب بات ان کی جن کا جنم دن ہے جن کا جنم دن ہے وہ آج کیسر کا تلک کریں اور جن کی آج میری جنیورسری ہے وہ آج ایک ساتھ ماتا لکشمی کی پوجا کریں تو سال بھر سکھ اور سو بھاگے بڑھتا ہی رہے گا اور آئیے اب چلتے ہیں انکوں کی رہسمائی دنیا میں مولانک ایک والے شکشہ آج کسی جروری میٹنگ میں شامل ہوں گے آج آپ کا دن بڑھیا رہے گا مولانک دو آج آپ بیوٹی پارلر کا کاروبار شروع کرنے کا ویچار اپنے پریوار کے ساتھ کریں گے مولانک تین آج آپ کو اپنے سے بڑوں کا حشرواد ملے گا آج آپ کو کٹھن کاروب میں سفلتا بھی ملے گی مولانک چار سوفٹ ویئر انجینئرز کو کوئی بڑا پروجیکٹ مل سکتا ہے بہت سے آپ کو پروسہان ملے گا مولانک پانچ ویعاپار میں نویش کرنے کے لیے آج کا دن آپ کے پکش میں رہنے والا ہے مولانک چھے کلہ جگت سے جڑے لوگوں کو آج سامانت کیا جائے گا آج آپ کے کام کی تعریف ہوگی مولانک ساتھ کافی سمجھ سے چل رہی آپ کی کوئی ای 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 آج پوری ہو جائے گی نیا سامان لینے کا من بنا سکتے مولانک آٹھ آج لب میٹ سے آپ کو کوئی سپیشل گفٹ ملے گا آپ کی بانڈنگ اور مضبوط بنے گی مولانک نو آج آپ کے بیٹے کو بڑی سفلتا ملنے سے پریوار میں اتصاح کا محول رہے گا اور اب چرچہ واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں آج ہم بات کریں گے سیڑھیوں کے بارے میں ہماری زندگی میں سیڑھیوں کا بڑا مہتو ہے عام طور پر ہمیں جب بھی کسی کو ترقی یا سفلتا کا ادھارن دینا ہوتا ہے تو سب سے پہلے سیڑھیوں کا نام جلو لیا جاتا ہے ان کا ادھارن دیا جاتا ہے سیڑھیوں کی طرح ہماری سفلتا بھی اونچائی پر پہنچتی رہے اس لئے واسطو شاستر میں سیڑھیوں کے صحیح دشاہ میں ہونے اور اس کے سلسلے میں اور بھی چیزیں بتائی گئی ہیں گھر یا آفیس میں سیڑھیوں بنواتے سمجھ سب سے پہلے جگہ کا چناؤ کیا جاتا ہے تو واسطو شاستر کے امسار گھر یا آفیس میں سیڑھیوں کے لیے دکھن پچھم دشاہ یعنی نیریت دشاہ کا چناؤ کرنا چاہیے ساؤت ویسٹ کورنر ان دشاہوں کا چناؤ کرنے سے آپ کے گھر میں دھن سمپدا کا واسط ہوتا ہے اور آپ کے آرثی کی ستھیتی اچھی رہتی ہے تو واسطو شاستر میں یہ تھی چرچہ سیڑھیوں کے بارے میں امید ہے کہ آپ اس واسطو ٹپ کو اپنا کر فائدہ جرور اٹھائیں گے اور اب آج کے دن کی سب سے وشیش بات آج آشاہ کرشن پکشی کی ادیہ تیتی تریو دشی اور شکروار کا دن ہے تریو دشی تیتی آسوبہ آٹھ بچ کا چالیس منٹ تک رہے گی اس کے بعد چٹو دشی تیتی لگ جائے گی آج دیر رات ایک بچ کر بائیس منٹ تک دھیتی یوگ رہے گا اس یوگ کے دوران رکھا گیا نیو کا پتھر آجیون سکھ سلدھائیں دیتا ہے ارثات یعنی رہنے کے لیے کسی گھر کا شلہ نیاس اس یوگ میں کیا جائے تو انسان اس گھر میں رہ کر ساری سکھ سلدھائیں پراب کرتا ہے اور آنند نمہ جیون میں تیت کرتا ہے ساتھ ہی آج دو پہر بعد تین بج کا سات منٹ تک کرتی کا نقشت رہے گا آکاش منڈل میں کل ستائیس نقشتروں کی شینی میں کرتی کا تیسا نقشت رہے کرتی کا کا ارث ہوتا ہے کارے کرنا اس کا پہلا چرون میش راش میں جبکہ باقی تین چرون ورش راش میں آتے ہیں لہٰذا میش اور ورش دونوں ہی راشیوں پر کرتی کا نقشتر کا پرباو رہتا ہے کرتی کا نقشتر اگنی تتوں کا پتیق بھی ہے کیونکہ اس کے دیوتا اگنے دیو ہیں ساتھ ہی کرتی کا نقشتر کے سوامی سوری دیو ہیں اور شاہستر کے انساء سوری دیو اپنے سادھکوں کو اوڑیا اور تیز سے پریپور کرتے ہیں اور ان کے کارے بنانے میں مدد کرتے ہیں لہٰذا کرتی کا نقشتر کے دوران سوری دیو کی اپاسنا کرنا بھی اچھا مانا جاتا ہے اس کے علاوہ کرتی کا نقشتر کے دوران گایتری منتر کا پاتھ کرنا بھی لاپ دائیک سدھ ہوتا ہے گایتری منتر آپ جانتے ہیں اوم بھول بھوہ سوہ تچ سوے کرو بلینیم بھرگو دیوت سے دھیمہی دیو یونہ پرچو دیات وہیں اگر کرتی کا نقشتر میں جن میں بچوں کی بات کریں جاتکوں کی بات کریں تو یہ بڑے ہی بدھیوان تیجسوی ایماندار پریمی سبحوالے دیالو اور پربھاوشالی ہوتے ہیں یہ لوگ رچناتبک کاریوں میں روچی رکھتے ہیں اور کسی بھی کاری کی جل تک پہنچنے کے لیے تک پر رہتے ہیں ورناث پتیوں میں کرتی کا نقشتر کا سمبند گولر کے پیل سے ہے لہٰہا کرتی کا نقشتر میں جن میں جاتکوں کو آج ہمیشہ بھی گولر کے پیل کی اپاسنہ کرنے چاہیے اور گولر کے پیل ٹہنیوں پتیوں یا اس کے پھل کو کسی پرکار کا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے آج کے دید ایسا کرنے سے آپ کو شب پھلوں کی پرابتی ہوگی اس کے علاوہ آسوہ آٹھ بچ کار چالیس منٹ سے شروع ہو کر رات آٹھ بچ کار پچپن منٹ تک سورگ لوگ کی بھردہ رہی گی تو یہ تھی چرچہ آج پڑھنے والے دیتیوگ اور کتکہ نقشت کے بارے میں اور اب بات کریں گے ماس شیوراتی ورت کی آج ماس شیوراتی کا ورت کیا جائے گا دراصل ماس شیوراتی کا ورت اس دن کیا جاتا ہے جس دن چٹو دشیتی تھی رات رکال میں پڑے چٹو دشیتی تھی آج صبح آٹھ بچ کار اکتالیس منٹ پر لگ جائے گی اور کل صبح نو بچ کار گیارہ منٹ تک رہے گی یعنی کہ چٹو دشیتی تھی میں رات رکال سمیں آج کے دن ہی پڑے گا لہٰذا آج ہی ماس شیوراتی کا ورت کیا جائے گا آج کے دن بھاگوان شنکر کی پوزہ آرچنا کا ویدھان ہے آج کے دن بھاگوان شنکر کو بیل پتر پشپ دھوپ تیپ اور بھوک چڑھانے کے بعد شیور منٹر کا جب کیا جاتا ہے کہتے ہیں ایسا کرنے سے منچہ ہے پھلوں کی پرابتی ہوتی ہے اور جیون میں چل رہی سوی سمسیاں کا سمادھان بھی نکلتا ہے اس کے علاوہ آج کے دن جو بھت ماس شیوراتی کا ورت کرتے ہیں بھاگوان شیور ان سے پسند ہو کر ان کے سبھی کاموں کو سفل بناتے ہیں لہٰذا آج ماس شیوراتی کے ورت کے دن شیور جی کے نمیت کچھ ویشیش اپائے کرنے سے ویبھن پھل پرابت ہوں گے اور وہ کیا پھل ہوں گے کیسے آپ کی ادھوری خواہشیں پوری ہوں گی کیسے آپ اپنے گھر والوں کو دوسروں کی بری نظر سے بچا سکتے ہیں کیسے آپ کے دمپت جیون میں خوشیوں کی بہتشار ہوگی کیسے آپ اپنے گھر بنانے کے سپنے کو پورا کر سکتے ہیں کیسے آپ اپنے سرکاری کاریوں میں آ رہی پریشانیوں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اور اپنی انتی کو سنشت کر سکتے ہیں کیسے آپ اپنے بزنس میں بہت تلی کر سکتے ہیں اور آشان ساری بکری کو بڑھا سکتے ہیں اور کیسے آپ کے جیون میں زمین زیادہ سے جو ہی سمسیہ کرنے والا ہوگا اب ہم اس کی چرچہ کریں گے اگر آپ اپنے ادھوری خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آج کے دن اسنان آدھ سے نبرت ہو کر کسی شیو مندر وجا کر شد جل میں پسپ ڈال کر شیولنگ پر چلائیں ساتھی بھاگوان سے اپنی ادھوری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے پراتھنا کریں آج کے دن بھاگوان کی اس پرکار پوزا کرنے سے آپ کی ادھوری خواہشیں جلدی ہی پوری ہوگی اگر آپ اپنے گھر پریوار کو دوسروں کی بری نظر سے بچائے رکھنا چاہتے ہیں تو آج کے دن اسنان آدھ کے بعد شیو جی کو پرنام کریں اور ان کے سامنے آسن بچا کر بیٹھ جائیں پھر شیو جی کے مندر کا جاب کریں اوم نمہ شیوائے اوم نمہ شیوائے آج کے دن اس مندر کا گیارہ بات جب کریں ساتھی جب پورا ہونے کے بعد بھاگوان کو پشپ ارکت کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ اپنے گھر پریوار کو دوسروں کی بری نظر سے بچا سکتے ہیں اگر آپ کے دامپتے جیون میں پیار کی گنجائش نہیں رہی ہے یا بدلتے وقت کے ساتھ خوشیاں کم ہوتی جا رہی ہیں تو آج کے دن سدھ جل میں لال پھول ڈال کر شیولنگ پچھ رہیں اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے شیولنگ کا پرش کر کے نمسکار کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے دامپتے جیون میں خوشیوں کی بہشار اوشی ہوگی ہے اگر آپ اپنا گھر بنانے کا سپنا سنجوئے بیٹھے ہیں لیکن کسی کارنوش بنا نہیں پا رہے ہیں تو اپنی اس اچھا کی پورتی کے لیے آج کے دن شیولنگ کے نیمے تور سے پوزہ کریں ساتھ ہی او نمہ شیوائے منطر کا اکیس بار چاپ کریں آج کے دن یہ اپایہ کرنے سے آپ کا اپنا گھر بنانے کا سپنا جلدی ہی پورا ہو جائے گا اگر آپ کے کسی سرکاری کاری پر پریشانیاں دن پر دن بڑھتی جا رہی ہیں جس کے کارن آپ کی اونتی پتروں پر چندر سے او نمہ شیوائے لے کر بیل پتروں کی مالا بنائیں پھر اسے شیولنگ پر چھائیں ساتھ ہی اپنے سرکاری کاریوں میں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور انتی پانے کے لیے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر بھاگوان سے بنتی کریں اگر آپ کے بزنس میں لگاتار نقصان ہو رہا ہے اور آشانسار بکری نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کے لیے آج کے دن شیولنگ پر چندر کا ٹیکہ کریں اگر آپ اپنے دامپتے جیون کو سکھی بنایا رکھنا چاہتے ہیں تو آج کے دن اسنان آج سے لگتر ہو کر شیو منزر جائیں اور شیولنگ پر گائے کے دودھ کا پیکٹ ہرپیٹ کریں پھر شو منتر کا جب کریں منتر ہے اوم نمش شیوائے اوم نمش شیوائے دیکھیں پہلے ہم نے آپ کو منتر بتایا تھا اوم نمش شیوائے اب ہم اسی کو آپ کو دوسرے ڈھنگ سے بتا رہے ہیں اس اپائے میں یہ منتر جبنا ہے اوم نمش شیوائے دونوں ہی منتر آپ کو منتر مہارنوں میں اویلیبل ہے اپلپت ہے تو آج کے دن اس منتر کا اکیس بار جب کریں ساتھی جاپورا ہونے کے بعد اپنے دامپت جیون کو سکھی بنائے رکھنے کے لیے بھاگوان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ونٹی کریں اگر آپ کے بچے کی بہت دھک چھمتہ کچھ کمجور ہے اور وہ کہیں بھی کمپٹیٹیو ایگزام کلیر نہیں کر پاتا تو آج کے دن شیو جی کو پنچامرت اور سفیب پھول چلھائیں ساتھی چندن کی مالہ سے گیارہ بار شیو پنچاکشری منتر کا جب کریں منتر ہے اوم نمہ شیوائے اوم نمہ شیوائے اوم نمہ شیوائے آج کے دن اسے کرنے سے بچے کی بہت دھک چھمتہ مضبوط ہوگی کرج سے مکتی پانے کے لیے آرثک پکش مضبوط کرنے کے لیے آج کے دن شیو جی اور پاروٹی جی کے سامنے گھی گردی پر چلائیں اور پھر مشتہان کا بھوک لگائیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو کرج سے چھٹکارہ ملے گا اور ساتھی ہی آپ کا آرثک پکش بھی مضبوط ہوگا اگر آپ اپنے دھن دھانے اور بہتک سکھوں میں بڑھوٹری کرنا چاہتے ہیں تو آج کے دن شیو جی کو دھتورے دھتورا اور بھانگ چلائیں ساتھی کنیر کا خوش پر ارپت کریں پھر جل سے ابھی شیک کریں ملہ جل سے ابھی شیک کریں پہلے تو جل چلائیے پھر یہ دھتورا بھانگ پھر کنیر کا پھول اس کے اوپر پناہ جلاب شیک ایسا کرنے سے آپ کے جیون میں دھن کی برسات ہوگی اور آپ کے بہتک سکھوں میں بہتری ہوگی اگر نوی واحدوں کے دانپتے جیون میں خوشیاں کچھ گم ہوتی جا رہی ہیں تو ان خوشیوں کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے آج کے دن گیارہ بیل پتر شیو جی کو ارپت کریں ساتھی ہی جو کے آٹے سے بنی روٹیوں کا بھاگوان کو بھوگ لگائیں اور پھر ان روٹیوں کو گائے کو کھلانے آج کے دن ایسا کرنے سے نوی واحدوں کے جیون میں خوشیاں برقرار رہیں گی جو کھو گئی ہیں وہ لوٹائیں گی اگر آپ کے جیون میں زمین زیادہ سے جلی کوئی سمسیا ہے جس کے کاران کوڑ کا چہری میں آپ کے چکر لگتے رہتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے آج کے دن شیولنگ پر شاول میں شجل سے ابھی شیک کریں اور سوخے میوے کا بھوگ لگائیں اور کنیر کا پھول ارپت کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو جلد ہی کوڑ کا چہری سے چھٹ کر رہا ملے گا تو یہ ساری چرچہ تھی آج دھتی یوگ کرتکا نقشتر اور ماس شیوراتی برت کے بارے میں آج کے دن الگ الگ شپھلوں کی پرابتی کے لیے کیا اپائے کرنے چاہیے ہم نے ان سب کی چرچہ کی ہے امید ہے کہ آپ ان اپائیوں کو اپنا کر فائدہ جلور اٹھائیں گے اور اس کے علاوہ ایک مہتپون بات بتا دوں کہ کل یعنی سترہ جون کی رات دس بچ کے چھپن منٹ پر شانی دیو کم بھراشی میں وکری ہو رہے ہیں شانی مکر اور کم بھراشی کے سوامی ہیں لہٰذا مکر اور کم بھراشی والے لوگوں کو شانی کے اس وکری گوچر پر خاص دھیان دینا ہوگا شانی کا یہ وکری گوچر آپ کی جن پر درکا کے کس اسطحان پر ہوگا اور ویبین راشی والوں پر اس کا کیا پرباہ ہو پڑے گا ساتھی شانی کے اس وکری گوچر سے شپھل سنشت کرنے کے لیے اور اشپھلوں سے بچنے کے لیے آپ کو کیا اپائے کرنے ہیں اس کی ویسے چرچہ ہم کل ہی کریں گے اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کیا کہتا ہے آپ کے نام کا پہلا اکثر آپ کے آج کے بھوش کے بارے میں اور اے بی سی ڈی ہی کیوں نام کا پہلا اکثر ہی کیوں کیونکہ آج کے زمانے میں دوست اور دشمن سب کی گھتیزیوں پر آپ کی نظر ہونا ضروری ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ کے دوست کو آج کوئی اچھی اپر چھٹی ملنے والی ہے یا کہیں آپ کا دشمن بازی نمار لی کس کا دن آج کیسا ہے نام کے پہلے اکثر سے سب پتہ چل جائے گا اگر آپ کے نام کا پہلا اکثر ہے اے تو آج آپ اپنے کام کو پوری محنت اور لگن سے کرنے کا پریاث کریں گے بی سوٹ ویئر انجینئرز کا چل رہا ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا آپ نیا ٹارگیٹ اچھیو کرنے میں بھی سفل رہیں گے سی پارلر کا کاروبار کر رہی محلاؤں کو آج اپنے کسٹمر سے اچھا لاب ہوگا ڈی آج آپ کے بیسٹ فرنڈ آپ سے کسی ٹاپک میں آپ سے مدد لے سکتے ای الیکٹرونک کا کاروبار کر رہے لوگ آن لائن مادین سے اپنا کاروبار آگے بڑھا سکتے ہیں ایف گھوٹنے کے درب سے پریشان لوگ آج کسی اچھے ڈاکٹر سے ملنے کا وچار بنائیں گے جی آج پریوار میں کسی بڑی خوشکبری سے گھر کا باتاوران اُسسا سے بھر جائے گا ایچ ویواہت جیون میں ہو رہی انبن سے آج چھٹکارہ ملے گا جس سے رشتے میں مضبوطی آئے گی آئی واہن خریدنے کے وشے میں اپنی فیملی کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں جے کپڑوں کا ویعاپار کر رہے لوگوں کو آج ادھک لاب ہونے سے من پر سن رہے گا ک لب میٹس کا دن خوشنما بنے گا کافی دنوں کے بعد ساتھ میں ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملے گا ایل بائیں سے لون لینے میں آرہی دکاوٹے آج دور ہوں گی آپ کا کام آسانی سے پورا ہو جائے گا ایم ویدیارتیوں کو کئی دنوں سے کسی ٹاپک کو سمجھنے میں آرہی پریشانی آج سماپت ہو جائے گی این پیشن ڈیزائنرز کو آج آن لائن کوئی بڑا آرڈر مل سکتا ہے او پرتیوگی پریشا کے تیاری کر رہے شاتروں کو اپنی پڑھائی کو گتی دینے کی آوشکتہ ہے پی آج آپ کو کٹھن سے کٹھن کاریوں میں سفلتا ملے گی آپ کے کام آسانی سے پورے ہو جائیں گے چیو پرتیوگی پریشا کے تیاری کر رہے شاتروں کو جلد ہی اچھے پرنام حاصل ہوں گے آر آج جوائن فیملی میں رہ رہے ہیں لوگوں کی بھی جسنے اور اتصاہ کا محول رہے گا ایس آج آپ کو اپنے کاریوں کے پر سمجھداری سے کام لینے کی آوشکتہ ہے ٹی کئی دنوں سے رکا ہوا آفس کا کارے آج پورا کر لیں گے کام سے آپ کا بوجھ کم ہوگا یو آج آپ کو فضول کے خرش سے بچنے کی آوشکتہ ہے آرٹھک اسٹیٹی سامانے رہے گی وی گروسری کا کاروبار کر رہے ہیں لوگوں کا آج کو آج اچھا لاب ہوگا دل بہترین رہے گا ڈیبلو فارمیسی کا ڈیپلومہ کر رہے چھاتروں کے لیے آج کا دن شاندار ہے ایکس آج سوشل میڈیا پر آپ کی کسی پوسٹ کو زیادہ لوگ پسند کریں گے وائی پرائیویٹ جوب کر رہے لوگوں کا پروموشن ہونے کے چانسز ہیں اپنی طرف سے بہتر کرنے کا پریاست جاری رکھیں زیڈ آج بڑوں کی بات کو جھان سے سنیں جس سے آپ کی سبھی پریشانیوں کا حل نکھ لے گا اور اب بات آج کے تیت کی آج ہم آپ کو کرانی جا رہے ہیں گجرات کے کھوڑیار ماتا کے درشن یہ مندر گجرات کے پراشین مندروں میں سے ایک ہے سیکروں وش پرانے اس مندر کی بھویتہ دیکھتے ہی بنتی ہے اس مندر کی واسطکلہ من موہ لیتی ہے ایسی مانتہ ہے کہ پراشین کالس میں ایک نسانتان شیو بھکت نے اپنی تفسیہ سے بھاگوان شیو سے سانتان کا وردان پایا بھاگوان شیو کے کہنے پر ناغراج کے بیٹی کھوڑیار نے اس شیو بھکت کے گھر چھے بہنوں اور ایک بھائی کے ساتھ جن ملیا تب سے ماتا کھوڑیار کو سانتان دینے والی ماتا کہا جانے لگا ایسا کہا جاتا ہے کہ ماں کے درشن کرنے سے جلد ہی سانتان کی پرابتی ہوتی ہے تو آپ بھی کیجئے ماں کھوڑیار کے اس پویتر مندر کے درشن اور اب بات سامودک شاستر کی سامودک شاستر میں آج ہم بات کریں گے ویبھن ورطاکار چہرے کی آکرتی والے لوگوں کے بارے ہم نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ ورطاکار چہرے میں بھی تین طرح کی آکرت دیکھنے کو ملتی ہے سم ورطاکار، لمبے ورطاکار اور چھوڑے ورطاکار ان سب کے بارے میں اب ہم ایک ایک کر کے وشتار سے چچا کریں گے سامودک شاستر میں آج ہم پہلے بات کریں گے سم ورطاکار یعنی ریگولر راؤنڈ فیس یعنی جن کا چہرہ اگزیکٹ ورط یعنی گول شیپ میں ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں ایسے لوگ اپنے کام کے لیے دوسروں پر زیادہ ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں اور ایسی استطیق ادھیکتر چھوٹے بچوں میں دیکھنے کو ملتی ہے ایسے لوگ مانسک اور شاہری گروپ سے بھی پوری طرح سے وکست نہیں ہوتے ہیں حالانکہ ان کی ایک بات بہت اچھی ہے یہ لوگ چہرے پر ہمیشہ مسکان لیے رہتے ہیں اور کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو بس دیکھنے بھر سے ہی ایک الگ سی خوشی محسوس ہوتی ہے ساموٹک شاستر میں یہ تھی چرچہ سم ورطاکار یعنی ریگولر راؤنڈ فیس کے بارے میں اور اب بات آوائیڈ آف دی دے کی یعنی آج آپ کو کیا نہیں کھانا ہے آج سولہ جون کو آشارہ کرشن پکشن کی تریو دشی تی تھی ہے تریو دشی تی تھی میں بیگن کا سیون کرنا نشد ہے یہ سنتان کے لیے ہانکارک بتایا گیا ہے تریو دشی تی تھی آج صبح آٹھ بچ کا چالیس منٹ تک رہے گی اس کے بعد چٹو دشی تی تھی لگ جائے گی چٹو دشی اماوسیا پونیما چٹو دشی کل صبح نو بچ کر گارہ میٹ پر رہے گی اس کے بعد پونیما اماوسیا لگ جائے گی اور چطوردشی اور اماؤسیا پونیما سنکرانتی ان اسٹیمی تیتھی رویوار شاد کے دن کسی بھی برت کے دن تل کے تیل سے بنی چیزوں اور دہیات کے سے بنی نشتی یہ نرکی پرابتی کے سمان بتایا گیا ہے تو اس طرح تیتھی کا سمائے جان کر آپ اپنے کھانے کا شیڈول بنا سکتے ہیں باقی آپ کچھ بھی کھائیے پیجیے موج کیجئے اور چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ کل آپ کا منوبل بڑھانے والی دشا ہے دکشن اور دکشن پسچم اور اب ساوڑھان کرونا اوم نوون سنگھائے ہرن کشپو بکشستل ویدارن آئے تربون بیاپکائے کریمی ویش ویشانو کلون مولن آئے استمبھود بھوائے سمست دوشان ہر ہر بیسر بیسر پچ پچ ہنہن کم پائے کم پائے مت مت رینگ 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 پھٹ پھٹ تھا تھا اے ہیہ رد آگیا پیتی اور اب وقت ہے آج کی ٹپ آف دی دے کا آج مشلیوں کو چارہ ڈالیں سارے دن آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں حاصل ہوتی رہیں گی اور اپنا راشفل جاننے کے لیے لاغ آن کریں www.indiatv.in اور مجھ سے وقتگر سمپر کرنے کے لیے فون کریں 997100226 بھوش شوانی میں فی الحال اتنا ہی نمسکار